ہمارے بچوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے اپنے نمبر دے رہی ہے سبل سوسائٹی اپنے نمبر دے رہی ہے آپوزیشن کے اپنا ایک مدہ آئے لیکن پریکٹیکلی جس طرح ڈی پیو نے شیخوپورا کے اندر جو ڈی پیو شیخوپورا ہے چائل سیفٹی سیل بنایا کیا لاہور میں کوئی ایک علاقہ ہم لے کے فر ایک زیمبل ہم گلبر کا علاقہ لیتے ہیں صاحب سربت امیر لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایک مارل ڈیویلپ کریں کہ بچہ گھر میں ملازم نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو وہی کسٹڈی کے جو قوانین ہے اس کے تحت ہوگا کہ بچہ سوبر سکول بھی جائے گا اسے ساف کپڑا پہننے کو ملے گا اور پھر وہ گھر کے تھوڑے بہت کام بھی کرے گا کیا ایسا موڈل نہیں دیولپ کیا جا سکتا ہے بلکل بہت اچھا آپ نے آئیٹے دیا ہے اور ہم اس کے اوپر فیوچر پلاننگ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا سپیسیفک رول موڈل ڈیویلپ کیا جائے جہاں پہ آل فارم آف وائلنس بچوں سے ریلیونٹ بچیوں سے ریلیونٹ ہے اس کو انیشیئر کیا جائے اور گورنمنٹ کو بنا کے دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اس ایڈے کے اندر چائیڈ سیکسیل ایوز جو ہے وہ نیل ہوئی ہے دومیسٹک وائلنس جو ہے وہ نیل ہوئی ہے چائیڈ لیبر جو ہے وہ نیل ہوئی ہے بچوں کی ہائیجینک جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے بچوں کا ایڈیوکیشن سٹیٹس بہتر ہوئی ہے جب اس طرح کا رول موڈل ہم ڈیویلپ کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے سٹیپ کو انکریج بھی کریں اور اس طرح کی سسٹینیبیلٹی اور اس طرح کی لیجسلیشن بھی لے کریں لیجسلیشن میں آپ نے بھی بتایا تھا کہ جو بل پاس ہوا ہے چائیڈ پروٹیکشن کا اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے سوشل ویلیوز میں ان کو تو انٹرنلی بیلڈ اپ ہونا چاہیے نہ کہ انٹرنلی انفورس ہونا چاہیے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور جو آپ موڈل اس کے بات کر رہے ہیں اگر یہ ہم کر لیں تو دس وڈ بیکم سوشل ریولیوشن ان سچ اکس جب آپ رولز دیتے ہیں تو وہ انفورس کیے جاتے ہیں وہ آپ کے اوپر سے آتے ہیں ایسی ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو رزیسٹ کرتے ہیں انسان کے اندر یہ جب اللت ہے اس کو رزیسٹنس پیدا ہوتی ہے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ والے ہی آپ کے ایرے کہ آپ جیسے ہی لوگ وہ ایسا کر رہے ہیں تو وائی کانٹ یو دو دس اور یہ گیٹس بگیٹس ہو جاتا ہے جب ایک سے دوسرا دیکھتا ہے 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 چھوٹے سے معاملہ شروع ہوتا اور پھر ہوتے ہوتے ہیں یہ پرپر سوشل ریفارم ہے اگر ہم نے کچھ ایسا آئیڈیا کر لیں تو I think that can bring a huge change and it gives me goosebumps thinking about it کہ یہ واقعی اگر ہو جائے تو this can bring so much change ساڈیو سویل صاحبہ ابھی آپ نے گفتگو سونی اس میں definitely حکومت جو ہے ہم ان سے بنا معذر مطالبہ کریں کہ وہ اس طرح کا سوشل ریفارم کریں اور پورے پنجاب کے لیے پاکستان کے لیے نہ کریں آپ لاہور کے کسی ایک علاقے پر لاغو کریں آپ اس موڈل کی تشکیل میں کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیں گے دیکھئے سوشل صاحب نے کہا بہت اچھی بات کی کہ یہ بہتشیتیں قوم ہمیں ہم سب کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا اور ہم اس طرح ایک رول موڈل یو سی بنا سکتے ہیں جہاں ہم اس سسٹم کو کر کے دکھائیں کیونکہ بات صرف آپ کی پیورٹی کی ہے آپ کی پولٹیکل ویل کی ہے کام سارے ہو سکتے ہیں جب ہم دس بجے کھانے شادی ہالز بند کروا سکتے ہیں جب کروانے آئیں گے اسی ملک میں ہوتا ہے جب ہم کانون کروانا چاہتے ہیں تو ہم کروا سکتے ہیں اور یہ کوئی مشکل چاہتے ہیں اس میں تکرش مہری اصل میں ساڈے سوشل صاحبہ کھانے بند دس بجے کروانا یا سنگل ڈش کروانا زرہ سا لینئر پرابلم ہے سیدھا سا مسئلہ ہے لیکن یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اور اس پہ اس ایریا کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں ہر پارٹی کے لوگ بیٹھیں put their brains together and say کہ جی یہ معاملات ہوں گے تو ہم اس فیملی سے اس گھر سے سوشل بائیکارٹ کریں گے اور ہم ان چیزوں کو اس طرح لے کے چلیں گے برکل جی اس میں ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو بھی استعمال کرنا ہوگا ہمیں اپنے میڈیا کو پرنچ میڈیا کو سوال تو یہ ہے کون شروع کرے گا برکل جی یہ بات ہم آلیڈی کر رہے ہیں ہم پارلیمنٹریان آپوزیشن اور ایون حکومتی جماعتوں کے بھی ہم نے اس اسیشو پر بہت بات ہو رہی ہے آج کل اور ہم اسے پریکٹیکل ہی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب لیبر کا کانون آیا اور آپ کو دومیسٹک بچے جو آپ کے ہمارے بچے کام کرتے ہیں اور جو وائلنس کا شکار ہوتے ہیں ہم ہر طریقے سے اگر حکومت کو یہا اقزام کرے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے میرے خیال سے آپ کو اسیمبلی کے فلور پہ اور جنرلی جب ہم گھر میں بچوں کے کام کے حوالے سے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری اس وقت غربت کے حالات ہیں تو یہ تو پاسیبل نہیں ہوگا کہ غریب جو ہے اپنے بچے کو ملازم نہ رکھیں پریکٹیکل نہیں پریکٹیکل نہیں پریکٹیکل تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسٹیڈی کا موڈل لے کے آئیں کہ جو گھر میں ملازم رکھے وہ کسٹیڈی کو سائن کرے اور اس میں چند شرائطوں جس میں بچے کو تعلیم دینا اس کے صحت کا خیال رکھنا اور بنیادی اس کی سہولیات کو پورا کرنا شرط ہو اور اس کو پھر ایکسٹرنلی چیک کرنے والی ایک منٹرنگ ٹیم ہو اور یہ آپ پورے پنجاب میں نہ کریں مہربانی کر کے لاہور میں کر دیں تو میرا خیال ہے ای تنک یہ اسیمبلی کے فلور پہ آپ کو بھرپور انداز اٹھانی چاہیے بات میں آپ کی اس پروگرام کی توسط سے اور نیر آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سولہ کو جو سیشن ہو رہا ہے اس میں میری پہلی بات یہی ہوگی اور اس پہ نہ صرف خود اس کا انیشیٹیو لوں گی بلکہ حکومت پہ بھی پیشیر بیل کریں گے کہ اس کام میں ہم سب پارٹی لائنیوں سے ابب ایک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں انسر آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کالجز کا ذکر ہے کہ کالجز میں بھی بچوں کے اوپر جو ہے تشدد ہوتا ہے جسمانی ہو یا جنسی ہو پولیس سٹیشنز میں ہوتا ہے یہ کالجز سمجھ نہیں آئے ایڈکیشنل جو ادارے ہیں وہ تو بیکن آف موریلٹی اور ویلیو سمجھے جاتے ہیں ایک ممبہ سمجھے جاتے ہیں روشنی کا اخلاقیات کا محبت کے درس کا تو یہ کالجز بھی شامل ہیں ایسا کیوں کر اس میں دیکھیں آپ کوئی بھی جگہ جو ہے نا وہ سکیور ان پروٹیکٹیڈ نہیں ہے بچوں کے لیے بچے جو ہے وہ ایسی نیچر جو ہے بچے کی اس میں لسٹ ہے وہ پیار کا بھوک ہے اس نے کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جانا جس کے اوپر وہ ترس کرتا ہے جس کے ساتھ وہ گل مل جاتا ہے اور اسے اسی تیز کے اندر ریکے ٹرائب کیا جاتا ہے بچہ جو ہے اسے گھر میں نگلیکشن دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کالجز میں جو اسادزہ ہیں وہ بچے کس کمپنی میں اٹھ بیٹھ رہا ہے کہاں آ جا رہا ہے اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہیں پروپر نظر رکھنے چاہیے پروپر چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے پیڈنٹس کو چاہیے کہ وہ پروپر لی پتا کریں اسی طرح ٹیچر کو بھی چاہیے کہ اگر بچہ سیپررٹلی بیٹھ رہا ہے علیدہ جا رہے ہیں تو اس کو بھی پروپر لی منیٹر کیا جائے اس طرح بہت ساری چیزوں کا منیمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر مجھتبہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ اسادزہ اور والدین ان کی نفسیاتی کس تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کی ایک تو اس کی گریوٹی جو ہے اس کا احساس کر سکیں اور اس کے بعد اپنا عملی کردار ادا کر سکیں اچھا ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا یہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے صرف اور ہم بہت سارے اپنے والدین اور ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے بچے کو یہ انڈرسٹینڈ کروانے میں کہ what is good touch and what is bad touch کون اگر آپ کو یہ آفر کرے تو آپ نے آگے سے کیا ریاکشن کرنا ہے کس بات کا بتانا ہے اور کس بات کو اوپن بھی بتانا ہے اگر وہ perpetrator جو شخص ہے وہ آپ سے کہہ بھی رائے کہ کسی کو مت بتانا تو آپ نے یہ چیز بتانی ہے ہم سب صرف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ باتوں کچھ tabooz ہیں کہ ہم یہ باتیں نہیں فاصلہ رکھنا ہے اپنے اولاد سے اور اس فاصلے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے یعنی کاؤنسلنگ جو ہے وہ صرف تعلیمی اداروں میں اس کی کمی نہیں ہے گھر میں بھی کاؤنسلنگ کی کمی ہے صرف تیس منٹ لگتے ہیں اور ہم یہ ہم نے پروف کیا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں انہیں کاؤنسلنگ سکھائی گے کہ کاؤنسلنگ is an art یہ ایسی اٹھ کے نہیں ہو جاتی آپ والد بن گئے ہیں تو آپ کاؤنسلنگ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کیا پیرنٹنگ جو ہے اس کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا کہ پیرنٹنگ سیشن ہو رہے ہیں میں نے لاہور میں چند بڑے ایک دو ادارے جہاں پیرنٹنگ سیشنز ہوئے والدین کو سکھایا گیا کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے ادھوائز تو کسی سرکاری ادارے میں میں نے آج تک پیرنٹنگ کا کوئی یہ لفظ سنا ہی نہیں سر یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کے تھروں آپ لوگوں کے تھروں میڈیا کے تھروں ہم یہ سیشنز کروا سکتے ہیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہم انٹریکٹیو سیشنز کروا سکتے ہیں ہم یہاں پہ دکھا سکتے ہیں اور کیونکہ ماس میڈیا ہے وہ ہر طرف پہنچ جاتا ہے ہم یہ چیزیں کر لیں تو یہ ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا انسر سے اس بارے میں جانتے ہیں انسر جو سیویل سوسائیٹی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ کا کیا کردار ہے آپ کیا والدین کو سکھا رہے ہیں کیا والدین کیسے والدین بنتے ہیں اس کے ہوپر پورے پاکستان کے اندر بھی ہم لوگ کام کریں سپیسیفکی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ہم نے یہاں پہ کچھ ٹاؤن کے اندر پائلٹ ٹیسٹنگ جو ہے پیرنٹ سکل دی ہے پیرنٹس کو یہ کس ایکنومکس جو فائننشل کلاس ہے کس فائننشل کلاس کے والدین کو ہم نے لوگ میڈل اور میڈر کلاس کے پیرنٹس کو ٹرننگ دی ہے اس کے علاوہ بیکنہاو سکول سسٹم کے اندر بھی ہم نے ٹرننگ دی ہے اور مستقبل قریب میں ہمارا ای پی ایس کے ساتھ اس طرح کا پلین ڈویل پھوڑ ہے جس میں ہم پیرنٹس کو مادرز کو اور جو ان کے میڈ ہیں ان کو ٹرننگ دیں گے کیونکہ سپیسیفکلی میری نظر میں بچوں کے ساتھ ہم ڈریکٹ انٹریکشن اس لیجتہ کریں جو ان کے ساتھ انفرومیشن شیئر کی جا سکتی ہے ہم پیرنٹس کی کپیسٹری بیلد کر رہے ہیں ہم ٹیچرز کی کپیسٹری بیلد کر رہے ہیں ہم میس میڈیا ٹول استعمال کر رہے ہیں آپ کے بھاگا ٹاؤن کے اندر ہم نے پورے نیٹ ورک کے اوپر انیمیشن چلائی چائل پروٹیکشن کے اوپر لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ ایک پرائیوٹ ادارہ اس کے رسورسز لیمیٹید ہوتے ہیں حکومت آپ حکومت کو پرپوزل پٹ اپ کرتے ہوں گے پٹ فوروڈ کرتے ہوں گے اپنے پرپوزل میں اس میں میرا ادارہ نائنٹی سکس یہ چیز کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ٹول ڈیویلک کیا میری حفاظت کے نام سے جس میں سوفٹ میسیجیز ہیں بچے کو جس طرح ڈارٹ ساپ نے بات کی وہ تمام چیزیں جو ہوں ایک چھوٹی سی بک کے اندر کبر ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چلیں آپ ابھی پرائیوٹ سکولوں میں اگر نہیں لے کیا رہے پرائیوٹ سکولوں میں ریکویسٹ کرتا ہم نے ٹرینک پروائیڈ کریں ایڈلیسٹ جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کے کریکلم میں یہ چیز ایڈنگ کریں یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ کریکلم میں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ نساب استاد نے پڑھانا ہے استاد کی اپنی کاؤنسلنگ ہونے والی ہے یہاں پہ ہم یہ سادیہ سوہل صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سیلیبر سے کریکلم بنایا ہے میری حفاظت کے نام سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ آثورٹی والے اپنے امبیسیڈرز بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے امبیسیڈرز جو سیلیبرٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لیں چاہے اپنے پرسنل ریلیشنز کے بنیاد پر لے حکومت لے اور ان کے ذریعے والدین کو اسادزہ کو بچوں کو اور پھر جو ملازم رکھتے ہیں ان کو اس سوچ کی طرف لے کے آئیں کہ ملازم بچہ ہوتا وہ بچہ ہی ہے وہ پیاری کلی ہی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم خود کافی انٹیوز سے ساتھ مل کے اس پر کام بھی کر رہے ہیں پہلے تو ہم نے خود تریننگ حاصل کی کہ ہمیں کانسلنگ کیسے کرنی ہے اس کے بعد ہم پیرنٹس کو بلا کے خاص طور پر جو بڑے بہن بھائی ہیں اور جن کے چھوٹے بہن بھائی ساتھ ہوتے ہیں ان کو کہ آپ اتنا comfort zone کیجئے کہ وہ آپ سے ہر چیز دسکرس کر سکے جو آپ کچھ صحیح لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بھی مطع اٹھائیے کہ we should have ambassadors for our beautiful children ہم پیارے پچھوں کے لئے ہمارے آپ کو ابھی دیکھیں ہم TV کے میں بڑا اس بات کہ انہوں نے ایک جو ہے ایک drama اس پر پورا بنایا اور child abuse پہ صحیح اور definitely ہمیں اپنی short film کے ذریے documentary کے ذریے اس کو highlight کرنا چاہیے میں میں پچھوں کے لئے Punjab Assembly نے ہم نے Parlementarian and بہت طریقے اور تحذیب کے ساتھ بتایا گیا کہ bad touch اور good touch کیا ہوتا ہے اور کہاں ہم نے آجہ bad touch and good touch تو یہ ایک الگ معاملہ ہے اور definitely باقی معاملات بچوں سے ریلیٹی ہیں ان کے اوپر بات ڈاکٹر صاحب سے میں کوئی سوال پوچھنا جا ہوں گا کہ جب کسی گھر میں ایک بچہ تشدد کا شکار ہوتا ہے جسمانی یا جنسی کسی ایک فرد کی وجہ سے تو باقی گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی دماغی مریض ہوتے ہیں کہ اسے روکتے نہیں ہمیں دو اس میں پھر سمجھنا ہے کہ جو پرپیچوریٹر ہے اگر تو اس کا سٹرونگ ہولڈ ہے فیملی کے اوپر تو پھر سب خاموش اور سہم جاتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ کوئی آؤٹسپوکن بندہ ہوتا ہے تو وہ کلیرلی اس بات کو ڈیمارکیٹ کرتا ہے کہ وچ اس وقت چیزیں بہت اچھی ہو جاتی یہ ویلیو کرنے کی ضرور ہے کہ اگر ایک فرد چاہے سائیکوپیت نفسیاتی مریض ہے ایموشنل انسٹیبل ہے اور وہ کسی کا ظلم کرتا ہے تو باقی میمبر اس کے خلاف کھڑے ہوں اس لیے نہ کھڑے ہوں کہ اس کی مخالبت کرتے ہیں ایک تو اس بچے کو ظلم سے بچائیں اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو بھی راہے راست پہ تو اس کے ساتھ اس کو سمجھائیں نہ سمجھیں تو سوشل بائیک آٹ کریں کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا اور دوسرا شیخ اپرہ ڈی پیو نے جو سیف چیلڈرن سیل چائلڈ سیفٹی سیل بنایا ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم لاہور میں بھی لے آئے اور پھر ہمیں سائیکو ٹراما سینٹر بچوں کے لئے سپیسیفک بنایا جائیں اس کے اوپر بھی پنجاب حکومت کو دیکھ چاہیے آج تک کے لئے اتنا ہی محمد حمزہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ